ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر ڈرون اور مسائل سے حملے کیے ہیں گازہ یودھ شروع ہونے کے بعد سے دونوں دیش ایک دوسرے کو چیتاونی دیتے آ رہے تھے اسرائیل اور ایران میں پچھلے کئی سالوں سے چھت بیودھ چل رہا تھا لیکن ایک اپریل کو سیریا میں ایران کے وارج دوتاواز پر حملے نے دونوں دیشوں کے یودھ کے میدان میں لاکھڑا کر دیا دوتاواز پر ہوئے اس حملے میں تیرہ لوگ مارے گئے تھے ایران نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہ رہا تھا حالانکہ اسرائیل نے صاف طور پر اس حملے کے ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا تو ایسا تو نہیں تھا کہ ایران اور اسرائیل کے سنبند ہمیشہ خراب تھے ایران میں جب شاہ پہلوی کا شاسن تھا تب اسرائیل ایران سے تیل خریدتا تھا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب ایران عراق کے بیچ تناو تھا تب اسرائیل ایران کو ہتھیار بھی سپلائی کرتا تھا تو آخر کبھی دوست آنا رہے ان دونوں دیشوں کے رشتے اس قدر دشمنی میں کیوں بدل گئے کیوں ایران اور اسرائیل دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے دھور بھی رودی بن گئے یہ دشمنی شروع کیوں ہوئی یہ ہوا سال 1989 میں جب ایران مکرانتی ہوئی وہاں ستہ بدل گئے تب اسے اسرائیل ایران کے رشتے بھی بدل گئے سال 1980 میں شاہ پہلوی کو ستہ سے ہٹایا گیا ایران کی ستہ میں کٹرپنتیوں کو آنے کا موقع ملا اور تب ہی سے ایران کے نیتا اسرائیل کو مٹا دینے کے بات کہنے لگے لیکن ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ ایران کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی زمین پر عوید قبضہ کر رکھا ہے ایران فلسطین میں حماس کا بھی سمرتن کرتا ہے امریکہ کے ودیش منتری انتری بلنکن مانتے ہیں کہ ایران حماس کو پیسہ اور ہتھیار بھی دیتا ہے فلسطینی مدے کو سمرتن دینا ایران کی ودیش نیتی کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور حال ہی میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایران نے کہا کہ یہ اسرائیل کے نیتیوں کا انجام ہے خبروں کے مطابق گزہ سے جب اسرائیل پر حملہ ہوا تب ایران میں جشن کا ماحول تھا اور جب اسرائیل نے گزہ پر حملے شروع کیے تو ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے یہ کہا کہ اسرائیل غذا میں جو قدم اٹھا رہا ہے وہ یدھا پرات اور نرسنگھار کے برابر ہے قضا پر اسرائیلی ہوائی حملوں کے بعد ایران کی رازدھانی تہران سمیت کئی شہروں میں فلسطینیوں کے سمرتن میں بڑے پرتشن ہوئے دراصل ایران اسرائیل کا استطوی سوکار ہی نہیں کرتا ہے دوسری اور اسرائیل بھی ایران کو اپنے لئے خطرہ مانتا ہے اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران جیسے دیش کے پاس اپنا پرمانو ہتھیار نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کے پڑوس میں موجود دیشوں پر ایران کا اثر بڑھتا ہے تو اسرائیل کی فکر بڑھ جاتی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کی کردس فورس کا مقصد اسرائیل کا مناش ہے اسرائیل کو یہ بھی فکر ستھاتی ہے کہ ایران گپ چپ طریقے سے اس کے پڑوس میں موجود لیبنان میں ہزباللہ ودروحیوں کو ہتھیار دیتا ہے جو اس کا استعمال اسرائیل پر حملے میں کرتے ہیں سیریا میں ایران کے وارد جدو تاواز پر حملے کے بعد سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اسے لے کر امریکہ جیسے دیشوں نے چیتاونی بھی جاری کی تھی آخرکار رویب آر 14 اپریل کو ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل پر مسائل اور ڈرونز سے حملہ کر دیا